دوستو میں صاف صاف کہتا ہوں آج کی ان کے مو پر کہہ رہا ہوں میں کہ یہ سوپر سٹار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ لوگ دیش کے سب سے بڑے گدار ہیں ہاں یہ گدار ہیں پاکستان پسند گدار ہیں یہ ہاں یہ بھارت میں پاکستان کے ایجنڈے پر اور پاکستان کے ایجنڈا کا پرچار کرنے والے گدار ہیں پورا بولی ووڈ ان کے نام پر خاموش ہے اس لیے میں ان کے نام ضرور سامنے لاؤں گا یہ اس سال کی سب سے بڑی بڑی بڑیکنگ نیوز ہوگی میں پورے دیش کے سامنے ان کا پردہ آفاش کروں گا تو تیار ہو جائیے ڈرگز کیس میں بولی وڈ کے تین ایسے سٹار ہیں جن کے نام سامنے آنے والے ہیں ان میں ایک ہے پچپن چھپن سال کا ایس دوسرا ہے اٹیس سال کا آر اور تیسرا ہے اے جو سیتالیس سال کا ہے انہم نام کیوں نہیں بتا رہے ارے نام تو بتا دو ان کا دیش کو بتا تو رہا ہوں سنائنے دے رہا نام تو بتا رہا ہوں ایس آر نام کیا ہے نام اور اے ایس کیا ساپ سون گیا کیا اے آر کوئی نام نہیں ہوتا ساپ سون گیا ارنب کو سوامی کوئی نام نہیں ہوتا آلفابیٹ ہوتا ہے دیکھو انہیں یہ ہیں اوزن کی بوندے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہے چنتہ مت کرے چنتہ نہ کرے والی ووڈ کے خلاف غیر زبیدار ٹپنیوں کے آروپ میں فلم جگت سے جڑے چوتیس نرماتاؤں نے ڈلی ہائی کورٹ میں ارضی لگائی ہے ارضی ریپابلک ٹی وی ٹائمز ناو کے خلاف ہے جس میں ریپابلک کے ارنب کو سوامی پردیپ بھنڈاری کے نام ہے ٹائمز ناو کے نوکہ کمار اور راہل شفشنکر کے بھی نام ہے ارضی لگانے والی کمپنیوں میں آجے دیوگن اور اکشے کمار کی کمپنی بھی شامل ہے دھوکا 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 ٹالرےٹ نہیں ہو رہا ٹالرےٹ نہیں ہو رہا پہلے ہم صرف اپنی بات رکھتے تھے صرف ریپورٹنگ کرتے تھے لیکن اب ادیش یہ ہے سمپورن قرانتی سمپورن راشتراوادی قرانتی بھارت اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بات سوال تو بنتا ہی ہے اگر ہم کرے تو کرے کیا بولے تو بولے کیا جو بھی بول سکتے ہیں سب جو بولو جہاں بھی بول سکتے ہیں جو بولو جتنی بار بول سکتے ہیں جوٹ بولو جوٹ بولو جوٹ بولو اصلی خطرہ دیش کے اندر ہی موجود ہے اور آپ کو خطرے کے ان سنکیتوں کو اچھی طرح سے پہچان لینا چاہیے